اسلام علیکم آپ سی پی ٹونٹی ون دیکھ رہے ہیں آج فیبری کی پہلی تاریخ ہے اور سال ہے دوہزار اکیس ویورز مجھے ایک ویڈیو کلیپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک خاتون کسی ہاسپٹل کے بیٹ سے ایک میسج ریکارڈ کروا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ it's not a joke it's a cruel reality please take it serious it's corona وہ ایک ایک سانس کے لیے لڑ رہی تھی جو کبھی انہیں فری ملا کرتا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ جلد یا بدیر وہ ٹھیک ہو کر اس ہاسپٹل سے باہر آئیں گی مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا and she passed away اسی طرح لاکھوں کروڑوں انسان اس موزی مرس سے متاثر ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود ہم میں بہت ہیں جو واقعی اسے ایک مزاق سمجھتے ہیں کیونکہ شاید انہوں نے خود ابھی اس بیماری کا سامنا نہیں کیا برحال کوئی مانے یا نہ مانے روزانہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں اور مر بھی رہے ہیں آج تک کا کچھ ڈیٹا ہم آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں دس کروڑ 38,73,241 لوگ ابھی تک دنیا بھر میں اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں ابھی بھی دو کروڑ 60,43,199 ایکٹو کیسز ہیں دنیا میں اور 22,44,94 لوگ وفات بھی پا چکے ہیں اگر ہم کچھ ممالک پر نظر ڈالیں تو کینیڈا میں آج 31,04 نئی کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں USA میں 95,975 نئے کیسز سامنے آئے ہیں UK میں 18,607 کیسز نئے آج سامنے آئے ہیں پاکستان میں 16,15 کیسز سعودی ریوے میں 255 UAE میں 2730 ایران میں 6,597 اور عراق میں 984 نئے کیسز آج سامنے آئے ہیں ہر روز اسی طرح سے نئے لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس بیماری کی پکڑ میں آ رہی ہیں تو I strongly agree with the statement of that woman that it's not a joke it's a cruel reality who should take it serious because it's a corona it's highly contagious virus بہت تیزی سے یہ انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے والا ایک وائرس ہے تو اسے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے پرکوشنری میجرز کو فالو کرنا دو میٹر کا فاصلہ فریکونٹلی ہاتھوں کو دھونا ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کو منڈیٹری کریں بارحل اس امید کے ساتھ کہ دوہزار اکیس اس وائرس کے خاتمے کا سال ہو اور دنیا ایک بار پھر تمام تر رنائیوں کے ساتھ نارمل نظر آئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر تل دن اللہ حافظ